اسلام علیکم روز یہ پروگرام آدھے گھنٹے کیلئے ٹیلی ویژن پر بھی دکھایا جاتا ہے اس وقت نہ صرف آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں بلکہ ٹیلی ویژن پر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لندن سے امیر وائز افغان اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں سلطان حالی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ خبریں ملی ہیں اطلاعات ملی ہیں اور کہ اس فروری ہی سے کہ اختتام سے پہلے پہلے افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان کسی نہ کسی طرح کے رابطے کی امید کی جا رہی ہے اور دونوں طرف سے اس سلسلے میں کسی طرح کی شرطیں بھی پیش نہیں کی گئیں تو ابھی حالی صاحب اس بارے میں بات کر رہے تھے مزید ان سے اور بات کرتے ہیں افغان صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کس سر تک آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ خبر درست ثابت ہو سکتی ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خبر آئی ہوئی ہے اور لوگ بھی یہ ہی کہتے اور طالبان ذرائع نے بھی آف درکات یہ بات کنفرم کیا ہوا ہے کہ ان کی بات چل رہی ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح کی نہیں کہ ابھی یہ لوگ کب بیٹھتے ہیں اور کی طرح بیٹھتے ہیں یہ جزیات ابھی تک سامنے نہیں آیا ہوا ہے لیکن بیٹنے کی بات سامنے آ چکی ہیں اور یہ ایک خوشائین بات ہے اگر یہ طالبان اور افغان گورنمنٹ کا کوئی نشست ہو جائے اور اس میں پاکستان چائنہ اور امریکہ بھی ہو تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل آتا ہے اور راستے میں یہ ہے کہ افغانستان میں پس کا یا امن کا جو راستہ ہے وہ کھول جائے گا یہ میرے خیال سے سب سے زیادہ اہم بات اس میں یوں ہے کہ اب یہ جو چار جانبہ نشستے ہوتے ہیں افغانستان پاکستان چائنہ اور امریکہ کی درمیان یہ اس کا نتیجہ ہے اور ابھی تک ان کی جو اثرات ان کی جو سمرہ ہے وہ اچھا نظرہیا ہوا ہے کوئی نشست میں کوئی دخل نہیں آیا ہوا ہے کوئی افغان حکام یا کوئی پاکستانی حکام وہ ایک دوسری کی پیچھے نہیں پڑی میڈیا میں البتا ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ریسنٹلی افغانستان کے سابق گورنر اسلام آباد سے کتنا پا ہوا تھا لیکن اس کی باوجود افغان حکام نے بہت اچھی دل کا مظاہرہ کیا اچھی طریقے سے اس کی پاس دل کیا وہ میڈیا میں نہیں نکلے انہوں نے پرانی طرز کا جو طریقہ کا وہ نہیں اپنایا وہ رسمی چوکار سے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان حکام بھی سنجیدہ ہیں اور پاکستانی حکام بھی سنجیدہ ہیں ان کی سنجیدگی کے برکت تھی جو ابھی یہ لوگ ہیں تو یہ خبریں سامنے آئی ہوئیں کہ پاکستانی طالبان اور افغانستان گورنمنٹ وہ ایک دوسری کے ساتھ رابطے میں ہیں اور بات کر رہی ہے اچھا ہمارے ساتھ رہے گئے ایک سوال مجھے آپ سے اور کرنا ہے اتنی دیر میں سلطان حلی صاحب آپ یہ فرمائے گا افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جو بات چیت ہے اس میں پاکستان کے رول کو ہمیشہ سے سرہ جاتا ہے لیکن ایک بات جس میں تحفظات کی صورت ہو سکتی ہے وہ افغان عوام کے تحفظات ہیں وہ پاکستان پر اس سلسلے میں کوئی زیادہ اعتماد نہیں کرتے صدر اشرف گانی کو کہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک چیلنج ہوتا ہے کہ وہ جب اس طرح پیش رفت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک چیلنج کی طرح سے صورت ہوتی ہے وہ کس طرح سے اس کو نمٹنے کی کوشش کریں گے یا کر رہے ہیں بیسے تو ابھی افغان صاحب نے اس کا ظاہرہ کے حوالہ بھی دیا کہ گزشتہ دنوں سابق گورنر کے اگواہ کے بعد پہلے جو بات چیت بلکل بند ہو جاتی تھی اس دفعہ ویسا نہیں ہوا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں لیکن بات جو ہے وہ ساری توقعات کی ہوتی ہے افغان عوام اور پھر افغان حکومت میں بھی کئی اناسر جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان پاکستان حکومت نے ان کو لگام دے رکھی ہے اور جس طرح وہ لگام ہلاتے ہیں تو وہ اس طرح چل پڑتے ہیں اور وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ جب وہ کہیں گے تو ہم پاکستانی حکومت جو ہے وہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے آئے گی حقیقت اس کے برعکس ہے پاکستانی حکومت اور پاکستان کی جو فوج اور آئی ایس آئی ہے ان کے تعلقات ضرور ہیں ان کے جو ہیں ان کے ساتھ گفت و شرید ہے لیکن اس طرح کا اثر رکھتی ہے کہ ان کو آپ ڈڑا کے دھمکا کے یا سمجھا بجانگر کے لے ان سے درخواست ہی کر سکتے ہیں اور ان توقعات میں جب ہم یعنی کہ پاکستان پورا نہیں اترتا تو عوام جو ہے افغانستان کی اس کو کچھ ناراضگی کبھی ظاہر ہوتا ہے اور افغان حکومت میں بھی لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں اور یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ پاکستان کی حکومت کوشش تو پوری کر رہی ہے لیکن وہ اس کوشش میں کس قدر سمر آمر ہو سکتی ہے یہ وقت بتائے گا لیکن پاکستان کی جو نیت ہے اس کے اوپر جو شک رہتا تھا وہ میرا خیال ہے کہ اس میں اب کچھ کمی واقع ہو رہی ہے اور افغان حکومت افغان عوام جو ہیں وہ مجھے امید ہے کہ وہ حقیقت کی مندانہ جو ہے وہ رویہ پیار کریں میری جانب سے اگر خدا حافظ بہت شکریہ سلطان علی صاحب آپ افغان صاحب ایک اور کوئی کومنٹ کرتے جائے گا یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں لیکن اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صدر اشرف گنی اور چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ کے درمیان ناکدین کہتے تھے یا جو لوگ بات کرتے ہیں یا کریٹسائز کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت سارے امور اور مسائل کے بارے میں ایک پیج پر نہیں ہیں ان میں اتفاق نہیں موجود ہے اس بارے میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب افغانستان میں یہ جو چیف ایگزیکٹیو ہیں اور صدر اشرف گنی ہیں وہ طالبان کے بارے میں جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے اس سلسلے میں بلکل متفق ہے اور ایک ساتھ ہے جی افغانستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں حکومتی جو جو کوالیشن گورنمنٹ بنتے ہیں اس میں اتفاق نہیں ہی ہوتے بہت سارے امور پہ البتہ وہ داخلی امور ہوتے ہیں جہاں پہ اداری ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ گورنرز جہاں پہ وزارتیں ان کے اختلاف ہیں ظاہر ہیں لیکن جہاں تک تھالیبان کے ساتھ سلح کی بات ہے وہاں پہ میرے خیال سے افغانستان گورنمنٹ میں کوئی فرق موجود نہیں ہے اور یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک پیچ پہ آ جائے اور ایک پیچ کی ناتے سب کی سب مسائل جو ہے وہ حل کر دے اور مسئلے کا حل نکالے تو میرا نہیں خیال کہ عبداللہ اور اشرب غنی جو ہے اس میں کوئی فرق موجود ہوگا یہ نہیں صرف افغان عوام اتفاق سے یہ ہی کہتے ہیں کہ تالیبان کی ساتھ سلح ہونا چاہیے اور تالیبان کی بغیر یہ گورنمنٹ چلانا مشکل ہے بہت بہت شکریہ لندن سے میر وائز افغان ہمارے ساتھ ہیں افغان صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی آپ کے وقت کا آپ کے تفسرے اور تجزیہ کا بہت بہت شکریہ اب پروگرام میں ہم اس سے پہلے کے آگے چلیں ایک چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بین الاقوامی امور اور مشر کے وسطہ کے کچھ امور کے بارے میں اپنے تجزیہ کاروں کی رائے آپ کو سنوائیں گے جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں کچھوڑا ساکھوڑا جو اچھوڑا ساکھوڑا ساکھوڑا ket�� پنت غیر جاندار بحث انڈیپینڈنٹس ہیوی واشنگٹن ڈی سی سے محمد آتف کسان واشنگٹن کے اردو سرویس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ اب آئیے کچھ بیانل اقوامی امور کا حیاتہ کرتے ہیں کچھ مشہر کے وسطہ کے امور کا جائزہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں لندن سے منظر وسیم اور یہاں اب افلوج انیورسٹی سے پرفیسر فیزان ہمارے پروگراموں کے باقاعدہ یہ تجزیہ کار ہیں اور اکثر آپ انہیں ہمارے پروگراموں میں سنتے ہیں ہم ان کے وقت کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اسلام علیکم جی شام میں پچیدہ صورتحال ہے مشہر کے وسطہ میں صورتحال محول کو اور سنگین بنا رہی ہے ہم اس سلسلے میں ہمیشہ بات بھی کرتے آئے ہیں اس وقت ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ترکی اور کردوں کے ماہ بین تنازعہ آ رہی ہے انہی کرد ملیشیز کے خلاف جنہیں امریکہ کی پشت بنائی حاصل ہے اور جو دائش کے خلاف برسرے پہ کار ہیں ادھر ترکی امریکہ کی قیادت میں دائش مقالف اتحاد میں شامل ہے تو پرفیسر فیزان کوئی کومنٹ سے شروع کرتے ہیں کافی ہمارے پاس سوال ہیں کہ اس تنازعر میں ترکی کیا امریکہ کی پالیسی کی راہ میں مضاہم ہو رہا ہے جی سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دو اور پیار اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے اصل میں جو ترکی ہے وہ ایک ایسے دوراہے پر ہے جہاں پر کسی زمانے میں پاکستان تھا جب افغانستان میں سوویت یونین کی فوجیں دارائیں تھیں اور اس وقت جو کرد عراق کے کرد ہیں ان کے ساتھ ترکی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ان کے ساتھ وہ مل کے کام بھی کرتے ہیں لیکن جو سیریان کرد ہیں جن کی طرف سے یہ کچھ دھماکیں وغیرہ ہوئی ہیں پچھلے دنوں جس کا پروف جو ہے ابھی ترکی کی حکومت ڈھونڈ رہی ہے تو کہنا چاہیے کہ ان کو شک ہے تو اس سے یقینا جو سیریان میں جنگ دری جا رہی ہے وہ متاثر ہوگی اور ترکی کا جو کردار ہے وہ ایک کلیدی کردار ہے اس ساری سٹرگل میں اور ترکی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشر میں محسوس کرتی ہے اور وہ محسوس کرتی ہے کہ اگر ان حالات پر قابو نہ پایا جا سکا تو فرطی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو سیریان کرد ہیں ان کا طریقہ کار اور ان کے تعلقات جو ہیں امریکہ سے وہ زیرے بحث آ رہے ہیں اور اور زیادہ آئیں گے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس آج شام کے بارے میں بھی کافی میرے پاس خبریں تھیں جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں اور منظر صاحب یہ فرمائے گا کہ شام میں ہسپتالوں پر مولک فضائی حملوں کے بعد روس نے خود پر دیئے گئے الزامات کو مسترد کیا ہے کہ وہ ان حملوں کا ذمہ دار ہے جیسا کہ عام طور پر کہا جا رہا تھا شام کے باغی اس کے لیے بشار الاسد کی فوج کو ذمہ دار ٹھہر آ رہے ہیں تو شام میں اتنے فریق جب موجود ہیں اور وہ آپس میں برسرے پیکار ہیں تو یہ تشدد اور ہلاکتوں کی جب ذمہ داری کا تائین کرنا ہوتا ہے تو اس کی کیا صورت ہو جاتی ہے یہ بہت پیچیدہ صورتحال نہیں ہو جاتی کہ کہاں پر کس نے کس کو ہلاک کیا ہے یا کس کی وجہ سے زیادہ مسائل کا شکار ہو رہی ہے صورتحال کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے یا اس کا تائین کرنے کی کوشش کریں گے یہاں اس طرح کی اتنی کمپلیکیٹڈ جنگ ہم نے کبھی پہلے اس سے دیکھیں اتنی چھوٹے سے ایریے کے اندر کے اتنی زیادہ ڈیفرنٹ قسم کی فورسز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور ایکشن لے رہی ہیں تو اس پہ یہ ایکسپیکٹیڈ ہی ہے اور رہے گا آگے بھی چل کے کس نے اٹیک کیا کس وقت اور جو جب بھی کسی کہیں پر جانی انفصان زیادہ ہوتا ہے سیویلینز کا یا نون کمبیٹنز کا تو بلین جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف کرنا شروع کر دیتی ہیں یہ فورسز جو کہ وہاں پر ایکٹیو ہیں یہ ایک کافی پریشان کن بھی کہنا چاہیے اور ساتھی مشکل ایک سیچویشن ہے جہاں پر کہ گراؤنڈ کے اوپر بھی پتا نہیں چلتا کہ کس کی فورسز جو ہیں وہ کس وقت جو ہیں کہاں پر ایکٹیو ہیں تو جس کا ہم پہتے ہیں بلو آن بلو بھی آپشنز ہو سکتے ہیں سٹرائیس کے اپنے ہی جو کہ ساتھی کولیشن کے بھی ہیں اس کے اوپر بھی سٹرائیس ہو سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں لگی رہیں گی اور اس کو اوائیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کی سیچویشن میں اچھا امریکہ کے فوجی اہلکاروں کے مطابق پینٹاگون نے روس سے یہ کہا ہے کہ وہ شمالی شام کے کچھ حصوں سے دور رہے تاکہ وہاں پر امریکی سپیشل آپریشن فورسز کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اس علاقے میں دائش کے لڑاکوں کے خلاف امریکی سپیشل فورسز کے اندازن پچاس اہلکار موجود ہیں جو مقامی فوجوں کی مدد کر رہے ہیں تو پروفیسر فیزان یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں روس اور امریکہ کے درمیان تاون کی کوئی مصبت صورت سامنے آنے کا امکان ہے اور کیا واقعی روس اس جو بات کی گئی ہے اپیل کی گئی ہے اس کے جواب میں وہاں سے حملہ کرنے سے باز رہے گا میرا خیال ہے کہ روس جو ہے وہ یقیناً اس کو باز ہونا پڑے گا کیونکہ اگر امریکہ کی کوئی سپیشل فورسز کا آدمی مارا جاتا ہے یا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے روس کی حرکتوں کی وجہ سے تو روس کو پتا ہے کہ صرف امریکہ نہیں بلکہ پورا نیٹو اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی اس کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس طرح روس کی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ نازک ہو جاتی ہے شام میں اور روس نے یہ پیغام بھی دیا تھا کہ یہ سعودی عرب کا اتحاد بن رہا ہے چونتیس ملکوں کا اور انہوں نے سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج لے کر سیریہ پہنچ جائیں گے اور ان کو پتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو حالات ایسے مور پہ پہنچ جائیں گے جو روس کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے روس کو بہرحال ہر حالت میں آج یا کل پشار الاسد سے فارغ ہونا پڑے گا اور یہ بعد ان کو باور کرا دی جا چکی ہے اور اس طرف امریکہ جو ہے وہ جیسے اس نے قدم اٹھائیں ہیں پریزیڈ اوباما چاہیں گے کہ ان کی جو غلطی تھی کہ جو انہوں نے کیمیای ہتھیاروں کے استعمال پر شام کے خلال شام کی حکومت کے خلاف فیصلہ نہیں کیا یا کوئی قدم نہیں اٹھایا اور اس کے ان کو تانے سننے پڑ رہے ہیں وہ اس سلسلے میں چاہیں گے کہ اس کا وہ کوئی علاج ڈھونے اور وہ اس سلسلے میں برداشت نہیں کیا جائے گا کہ روس ان تمام جو ٹریننگ کر رہے ہیں امریکی فوجی ریبلز کی یا باغیوں کی ان کے خلاف کوئی ایسی ایکمت عملی اپنائے جس سے ان کو نقصان پہنچ جائے اچھا لیبیا کے بات لیبیا کی تیونس کے ساتھ جو مغربی سرحت ہے وہاں ایک فضائی حملہ ہوا ہے جس میں کم از کم چالیس افرات کی حلاقت کی خبر بتائی جا رہی ہے اور یہ روزنامہ نیو یورک ٹائمز کے رپورٹ کے مطابق امریکی فضائی تیاروں نے یہ سبراتہ میں دائش کے ایک کیمپ پر حملہ کیا ہے منظر صاحب یہ فرمائے گا کہ امریکہ کے ان حملوں میں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ لیبیا میں جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دائش کے بہت سارے عسکریت پسند جو عراق اور شام سے تو ہٹ رہے ہیں لیکن وہ جا کر مرتقص کر رہے ہیں اپنی قوتوں کو لیبیا کی طرف اور لیبیا میں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ کی قیادت میں جو اتحاد ہے اس کو لیبیا کی طرف بھی دائش کے خلاف اپنے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا کس طرح سے آپ آنے والے دنوں میں اس صورتحال کو دیکھتے ہیں یہ کچھ دیر پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہ ابن مہینہ پہلے جو امریکہ اس پر ڈیسائیڈ نہیں کر پایا تھا اور وہ اپنی پالیسی ڈیفائن کرنے کے پروسس میں تھے لگتا ہے کہ اب وہ ڈیفائن کر پائے ہیں اور اس میں یہ کیا کہ اب سفٹم جو ہے وہ جس میں کہ برطانیہ فرانس اور امریکہ ایک ساتھ مل کے تو ریکونیسنس بھی کر رہے ہیں اور ساتھی درونز کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس سچویشن کے اندر جسا ہی سب راتا میں اٹیک کیا گیا تھا تو وہ بھی پرابلی آئیڈنٹیفائی ہو سکا جو تھا نور الدین جو تھے جن کو کے سسپیکٹ تھے سوز کے جو ریسورٹ تھی اس میں جہاں پر کہ تیس برطانیہ کے نیشنل جو تھے ان کو قتل کیا گیا تھا تو اس سورت کے اندر یہ کافی اور پھر امریکہ نے ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی دی کہ اگر جہاں پر بھی ہمیں ملیں گے یہ دائش تو وہاں پر ہم ان کے اوپر اٹیک حملہ کریں گے اس سورت کے اندر میرے خیال میں کافی امریکہ کے لیے اپشن اور کوئی نہیں ہے کہ دائش جہاں پر بھی موو کریں گے تو ان کو چیز کر کے تو ان کے اوپر حملہ کرنا پڑا ہے ان کو اس سلسلے میں لیکن لجسٹیکلی اتنا آسان چاہید نہ ہو یہ کیونکہ وہ ایک ملک سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں چلے جاتے ہیں دوسرے سے نکلتے ہیں تو تیسرے میں تو پھر حال کیونکہ لیبیا کے اندر ان کی ریسورسز ایسے تھے کہ اس کو وہ ہینڈل کر سکیں تو اس وجہ سے یہ انہوں نے حملہ کیا ہے اور موسٹ پرابی اب یہ کلیئر ان کی پالیسی بھی بن گئی امریکہ کی کہ دائش کے اوپر یہاں پر ائر سٹریکس ڈرونز اور سپیشل پورسز کا استعمال کیا جائے ہیں اچھا ایک اور خبر جو آئی ہے وہ ہے امریکہ نے کہا ہے کہ اگر روس اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی اجازت کے بغیر ایران کو لڑاکہ تیارے فروخت کرتا ہے تو یہ عالمی تنظیم یعنی اقوام متحدہ کی طرف سے اسلحے کی فراہم پر آیت پابندی کی خلاف ورزی ہوگی روس کے خبر ادارے نے خبر دی تھی کہ روس روہ سال ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے جا رہا ہے جس کے تحت اسے سکھوئی لڑاکہ تیاروں کی پہلی خیپ فروخت کرے گا محکمہ خارجہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارٹ ٹونر نے جمعیرات کے روز کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قرارداد دو دو تین ایک جو ہتھیاروں کی فروخت کے بارے میں ہیں پر ایسے معاہدے کے لیے کاؤنسل کی پیش کی منظوری کے بغیر ایران کو مخصوص نویت کے روایتی ہتھیاروں پر قدغن لگائی گئی ہے تو آپ کے خیال میں یہ بتائیے گا فیضان صاحب کہ کیا روس اقوام متحدہ کی اس قرارداد کی پاس تاریخ کرے گا یا وہ بھی اس کو اسی طرح لے گا کہ چونکہ اب تازیرات ایران پر سے ختم کر دی گئی ہیں تو اسی زمن میں وہ اس کو لے کر آگے چلنے کی کوشش کرے گا کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے جی میرا خیال ہے کہ روس جو ہے وہ یقیناً اس میں لوپ ہول ڈوننے کی کوشش کرے گا کیونکہ روس میں پچھتے دنوں بھی ان کے جتنی بھی موومنٹس ہوئی ہیں وہ بڑی کلکولیٹڈ تھیں اور اس میں انہوں نے ہر طریقے سے جو لیمٹس ہیں ان کو پش کرنے کی کوشش کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں حاصل کر سکیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب تک وہ حالات ایسے جگہ پر پہنچ جائیں شام میں کہ وہ یہ کنے میں کامیاب ہو جائیں میرا خیال ہے جہاں تک کہ روس جو ہے وہ شام ہی کو ایک نگوشیشن کا حیثہ بنا کر ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرے گا امریکہ سے اور خاص کر سلامتی کاؤنسل سے کیونکہ اگر سلامتی اگر روس ایسا کر گزرتا ہے تو امریکہ کیا کرے گا اور نیٹو کیا کرے گی اور سلامتی کاؤنسل کیا کرے گی اس پر منصر ہے اگر تو ایک اچھا وہ صحیح قدم اٹھا سکتے ہیں اس کے خلاف کوئی فارمولا موجود ہے جس پر وہ قدم اٹھا سکیں گے تو روس اس کے بعد یہ بھی دیکھے گا کہ اس کو اس کا معاشی یا ایکنومکل کیا فائدہ پہنچتا ہے اور اس کے مطابق وہ قدم اٹھائے گا کیونکہ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ روس کی جو اندرونی معاشی حالت ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو دو بہت بڑی جنگوں میں پسایا ہوا ہے ایک تخانہ جنگی جو کہ شام میں ہو رہی ہے سیریہ میں اور دوسری طرف جو خانہ جنگی جو ہے جس کے لیے انہوں نے خود قدم اٹھایا تھا جو کہ یکرین میں ہو رہی ہے یا جس میں انہوں نے اپنا اپنے آپ کو پسایا ہوا ہے اور یہ دونوں جگہ ان کے جو وسائل ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ان کو کیش جنریٹ کرنا ہے اور یہ جتنی بھی وہ ڈیلز کر رہے ہیں انہوں نے ایک دو ڈیلز اور بھی کی ہیں ایمنیشن کی ویپنز کی تو اسلح کی تو اس میں بھی یہی ہے یہی چیز کار فرما ہے کہ کسی طرح جو ان کا جو کیش فلو ہے یا اس کی جو معاشی حالت ہے روس کی وہ بہتر کی جائے اچھا ایران پر بینلگ فامی پابندیوں کے ختم ہونے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ جواد زریف نے برسلز نے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بھی شرکت کی ہے اور انہوں نے اپنے ملک پر پابندیاں جو اٹھائی گئی ہیں اس کے تناظر میں یہ کہا ہے کہ اب یورپی حکومتوں اور یورپی ملکوں کو خاص طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اقتصادی داروں کو واضح طور پر احکام دیں کہ ایران کے ساتھ تجارتی رابطوں میں بقول ان کے جو نفسیاتی عوامل ہیں وہ سائیکلاجکل آلمانس کی بات کرتے ہیں ان کو دور کر دیا جائے تو منظر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پابندیوں کے اٹھائے جانے کے بعد کیا ابھی بھی یورپ میں یورپی یونین کے یا یورپ کہ کچھ مختلف ممالک ایران سے تجارتی رابطوں میں کوئی تعمل کر رہے ہیں جواد زریف صاحب کے اس بیان کی روشنی میں جی ہاں ایسا ہی ہے چند اگر ہم ملکوں کو چھوڑ دیں تو باقی ابھی تک ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک دم سے بہت بڑا ایک چل پڑے گا ٹریڈنگ کا دور یا ایکٹیویٹی تو وہ ایسی ہوئی نہیں لیکن ایران کی طرف سے دیکھتے ہیں تو ابھی پیچھلے دنوں ہی انہوں نے پرچیزیز شاید کریں گے ایک تو ہوائی جاز ان کو خرید چاہیے بہت زیادہ ان کے ائر لائن کے لیے تو اس طرح کی پرچیزیز تو وہ کر پا رہے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ڈی سی این کو ایران نے بھی نہیں لیا اور ظاہر ہے کہ انہاشیہ ہوتا ہے اتنی بڑی ارگنزیشن ہے جس میں کافی دیر سارے بیس کے قریب ممالک ہیں یورپین یونین میں تو ہر ملک کو اپنی انٹرنل جو چینجز کرنی پہتے ہیں تو وہ ٹائم لگتا ہے اس میں تو ان کو میرے خیال میں کہ تھوڑے کا پیشنس رکھیں گے تو یورپ کے اندر ہی منسیٹ یہ ہی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات ٹوڑے بہتر کیے جائیں اور جہاں پر بھی فائدہ ہو سکے ٹریڈنگ کا تو یورپین ممالک بھی چاہتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور ایران کی طرف سے بھی ایسا ہی ہے لیکن جلدی کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ میرے خیال میں کہ جو نومل انرشیا ان حکومتوں کا وہی ہے اور کوئی سپیسیفک ریزن ایس سچ نہیں ہے لیکن یہاں پر پوزیٹیبلی دیکھا جا رہا ہے ایران کی سنکشنز ہوتی ہیں انس کو اچھا اب صدر اوبامہ کے آئندہ ماہ کیوبا کے دورے کے بارے میں خبر ہے اور اوبامہ گزشتہ کئی دہائیوں میں کیوبا کا دورہ کرنے والے پہلے صدر ہوں گے جو اپنے عدہ صدارت میں ایسا کریں گے اس سے پہلے انیس سو اٹھائیس میں کیوبا کا دورہ کیا تھا صدر کیلون کالج نے تو وائٹ ہاؤس کے عدداروں کی طرف سے یہ خبر ہے کہ آئندہ ماہ کیوبا کا دورہ کریں گے بالکل ایک کوئی کامنٹ آج ہماری ایک سپیشل رپورٹ ہے جو ہم آخر میں چلائیں گے پروفیسر فیزان سے ہم بات کرتے ہیں پروفیسر فیزان یہ بتائے گا کہ امریکہ کے صدر کا یہ کیوبا کا دورہ کئی دہائیوں کی صفارتی تعلقات کے نہ ہونے کے بعد جب بحال ہوئے اور اس کے بعد کتنی اہمیت کا حامل ہے کچھ بزاہت کیجئے میں سننے والوں کو بتائیے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں انہوں نے بہت سے مسائل کا حل نکالا ہے اور کئی ایسی چیزیں جو ہیں روایات کو توڑ دیا ہے جن کا نہ کوئی جن کا نہ کوئی فائدہ تھا اور وہ صرف ایک ایگوٹسٹک قسم کی پوزیشنز تھی امریکہ کی اور انہوں نے انس کو ہٹا کر امریکہ کے اثر و رسوخ کو بھی بڑھایا ہے امریکہ کی طاقت کو بھی بڑھایا ہے اور امریکہ کے جو مستقبل ہے امریکن ہیمیسفیر میں اور اثر و رسوخ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور بہت سے لوگ ان کی تنقید کرتے ہیں کہ اگر کیوبا کے ساتھ کیا تو کیوبا کے جو جو دیکٹیٹوریل قسم کی جو حکومت ہے آمیرانہ حکومت ہے اس کو پنپنے میں ملے گی مگر ایسا ہوا نہیں جب بھی امریکہ نے کسی ملک کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں یا کھولے ہیں تو وہاں پر فری انفرمیشن یا آزادہ جو معلومات ہیں اس کی وجہ سے چینجز آئے ہیں اور امریکہ اس پر کاؤنٹ کر رہا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اگلے تین چار یا کمس کم پانچ سالوں میں کیوبا میں بہت سے ایسے چینجز ہوں گے جو کہ مغربی حکومت کے فیور میں ہوں گے اور امریکہ کے فیور میں ہوں گے اچھا یہی سوال کا جواب ہم چاہیں گے لندن سے منظر وسیم صاحب سے منظر وسیم صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یورپ میں جو امریکہ اور کیوبا کے درمیان تعلقات ہیں اور بحال ہوئے ہیں اس کے بارے میں کس طرح سے رائے دی جاتی ہے کس طرح کی رائے ہے آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں اس کو بہت پوزیٹیو لی دیکھا جا رہا ہے یہاں پر بھی اور یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں وہ اما کی کہ ایران سے تعلقات ہونا نے اچھے کیے اور اب کیوبا سے نہیں تو یہ کافی پوزیٹیو چیزیں ہیں جو کہ ایک لیگیسی وہ پیچھے جو چھوڑ کے جانے کی بات تھی تو وہ میرے خیال میں کر پائیں گے اس صورت میں اور یورپ کے اندر جنرلی یہاں پر جنگ سے دوسری جنگ عظیم کیوں کوئی یہاں لڑی گئی تو یہاں جنگوں سے اجتناہ بھی کرتے ہیں لوگ آوائیٹ ہی کرتے ہیں کہ کوئی ایسی جنگ میں کوئی بڑی جنگ نہ شروع ہو جائے کوئی پرابلم نہ ہو تو جہاں پر بھی اس طرح کے پرابلمز ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں کو یورپ میں کم از کم بہت پوزیٹیو لے دیا جاتا ہے ایسی چیزوں کو بہت بہت شکریہ لندن سے ہمارے ساتھ تھے منظر وسیم صاحب اور یہاں بفلو یونیورسٹی سے پرفیسر فیزان ہمارے ساتھ تھے جو مختلف بینلوک وامی امور پر بات کر رہے تھے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے جیسا کہ پروگرام کی تفصیل بتاتے ہوئے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آج آپ کو ایک سپیشل رپورٹ سنوائیں گے پروگرام کے آخر میں تو پاکستان میں دہشتگردی کے حملوں اور خاص طور پر پولیو ورکروں کے خلاف محلق کاروائیوں کی وجہ سے پولیو کے خلاف جو مہم شروع کی جاتی ہے اس کو گائے گائے کافی نقصان بھی پہنچتا ہے دھچکہ لگتا ہے آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں بڑی باہمت خاتون ہیں رخصانہ ارشاد جو گزشتہ بارہ برس سے پولیو مہم کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ کیا کہتی ہیں اور ان کا عظم کیا ہے پولیو کے انصداد کے لیے پولیو کو ختم کرنے کے بارے میں آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ہمیں یہ بجھوائیے نام میرا رخصانہ ارشاد ہے لیڈی ہیلٹ برکر پروگرام کی تفظر یہ کام کر رہی ہوں مجھے تقریباً بارہ سال ہو گئے پہلے میں ایزے ورکر تھی پھر ایزے سیکٹر کام کر رہی تھی اور میں اس وقت بھی ایزے سیکٹر اس پورے علاقے کو سپروائز کر رہی ہوں چیلنجز تو ہیں آپ کو پتہ ہے جو حالات ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت چاہے دو ہزار بارہ سے لے کی ابھی تک جن حالات پر لیڈی ہیلٹ برکر کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا ٹیمز کو اس ساتھ بھی معاملات ہیں لیکن الحمدللہ اسلام بات تو ویسے سیکیور ہے سیکیورٹی ہمارے ساتھ صبح سے شام تک ہوتی ہے ایریے میں ہمارے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں کام کرتے کرنے نہیں دیتے منع کر دیتے ہم نے کترے نہیں پلوانے اس وقت ہم نشانے پہ ہی ہیں ہم جس طرح صبح نکلتے ہیں ہی رسک ہم یوں ہوتے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک کن جگہوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا دن میں دس دس مرتبہ فون کرتے ہیں کہ آج کس علاقے میں ہیں کہاں کام کر رہی ہیں آپ کے ساتھ سیکیورٹی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا بچوں کو ایون کے بچوں کو ہزبنٹس کو گھر کے اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں جیسے حالات سیکیورٹی کی وجہ سے ہوتے تو گھر سے فورا نہ ہو جاتا ہے کہ نہیں تم نے کام نہیں کرنا لیکن میں نے ہمیشہ اور ہمارے ساتھ جتنے بھی کام کر رہے ہیں اس مشن کے ساتھ کر رہے ہیں ہم اس ملک سے پولیو فری کریں گے انشاءاللہ یہ عزم ہے ہمارا ہم ایسی پاپولیشن ایسی بستیوں میں ہوتے ہیں جہاں ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے اس وقت بھی ہم جس بستیوں میں کام کر رہے ہیں آپ کو پتہئیے وہاں مشکل ہوتی ہے ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو ان ماحول کو اس پہ لیکن ڈر تو ابھی بھی ہمارے اندر ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے ہم جا کے خصوصاں گھر والوں سے رابطے میں ہوتے ہیں اللہ خیر کرے آج کا دن اچھا نکلا آپ نے کوئی خبر تو نہیں سنی میڈیا پر کوئی نیوز تو نہیں آئی کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہوا مشن کے تحتی نکلتی ہوں میرے یہ ہوتا ہے کہ ہم جس بچے کو کترے پلا رہے ہیں شاید اس میں میرا اپنا بچا بھی ہو میرا مشن ہی یہی ہے میرا فیلڈ ڈوڈوڈ پیغام یہی ہے کہ میں نے جو کترے پلانے اس میں میرا اپنا کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب نہ ہو یہ وہ بچے ہیں جو میرے ملک کی بنیاد ہیں میں نے ان کو بچانا ہے پہاج ہونے سے یہ دو کترے ان کے لیے ضروری ہیں اسی طرح میرے لیے بھی ضروری ہیں ہم تو ایفرڈی ڈا رہے ہیں ہماری تو کوششیں ہیں اور ہمارے ملک کا ہر وہ والنٹیئر جو کام کر رہے ہیں اس وقت وہ سب ایفرٹ کر رہے ہیں وہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہا ماؤزے کے لیے نہیں کر رہا وہ ایفرٹ کر رہا ہے اس ملک سے پولیو فیری کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ایفرنس دے رہے ہیں کہ اب ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی خدا کے لیے اپنے بچوں کو کترے پلوائیں یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے سب کے لیے ریپورٹ سن رہے تھے اور جس طرح میں نے بڑے جسے کہنا چاہیے توجہ کے ساتھ یہ ریپورٹ سنی ہے اور اس خاتون باہمت خاتون کو سلام کیا ہے یہ رکسانہ ارشاد ہیں جو گزشتہ بارہ سال سے انصداد پولیو مہم سے وابستہ ہیں اور آپ سن رہے تھے کہ کہنا ہے کہ سلامتی کے خدشات کے باوجود وہ اس مہم کا حصہ اس لیے ہیں تاکہ پاکستان کو پولیو کے وائرس سے پاک کیا جا سکے تو اب اس کے ساتھ ہی اس ریپورٹ کے ساتھ ہی ہم آج کے اس پروگرام سے آپ کو اجازت ہم آپ سے لینا چاہیں گے آج بھی بہت سارے اہم اور قلیدی موضوعات پر ہم نے بات کی ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہمیں ان کے بارے میں اپنی رائے اور تجاویز سے آگاہ کرتے رہیے تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں ہم یہ پروگرام آپ کے لیے ترطیب دیتے چلیں تو اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجئے آپ سے میری ملاقات ہوگی پھر انہی پروگراموں میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اس پروگرام میں جو نقطہ ہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتا ہمارے مہمان شراکا کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے بوقف یا امریکی حکمت کی پولیسی کی نمائنگی نہیں کرتے موسیقی